حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھتے ہوئے نماز توڑ کر گھر چلے گئے وہ وقت جب تین جلیل القدر فرشتے جبرائیل مکائل اور اسرافیل کو بیق وقت حرکت میں آنا پڑ گیا ایک ایسا ایمان افروز واقعہ جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کروا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی دیر تک سجدے سے سر نہ اٹھایا یہ اثر کی نماز کا پہلا رکو تھا اور جب سجدے سے سر اٹھایا اور نماز مکمل کر لی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کہاں ہیں تو حضرت علی علیہ السلام پچھلی صف سے نکل کر آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ علی یا تم نے پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے فضائل نہیں سنے تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے سنے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو کیا واقعہ پیش آیا جو تم آخری صف میں کھڑے ہو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حضرت بلال کے اذان دینے کے بعد مسجد میں آ گیا تھا اور نوافل بھی ادا کیے تھے اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پہلی صف میں ہی کھڑا ہو کر نماز پڑھنا شروع کیا تھا تو مجھے شبہ ہوا کہ میرا وضو نہیں ہے تو میں فوراں گھر چلا گیا اور جب میں گھر گیا تو وہاں پر میں نے حسن اور حسین کو آواز دی لیکن کسی نے میری آواز نہ سنی اور میں بہت زیادہ بے چین ہو گیا تھا کیونکہ مجھے پانی نہیں مل رہا تھا اس کے بعد میرے ساتھ بہت عجیب واقعہ پیش آیا یا جس کی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا تو حضرت علی نے کہا کہ جب میں پانی تلاش کر رہا تھا تو مجھے اپنی طرف سے ایک آواز سنائی دی میں نے دیکھا کہ ایک پیالہ جو کہ سونے کا بنا ہوا ہے وہ میرے سامنے آیا اور اس کے اوپر سبز رومال دیا ہوا تھا جب میں نے وہ رومال اٹھایا تو اس کے نیچے پانی تھا لیکن پانی اتنا خوبصورت اور شفاف تھا کہ میں خود حیران ہو گیا اس کے بعد میں نے اس پانی سے وضو کیا اور رومال سے پانی صاف کیا اور جب میں نے وضو کر لینے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا یعنی مجھے نہیں پتا کہ وہ پانی کون لے کر آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرہ دیئے اور فرمایا کہ علی وہ پیالہ جو تمہارے پاس آیا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے اور وہ رومال حضرت مکائل علیہ السلام لے کر آئے تھے اور مجھے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے روکے رکھا کہ میں سجدے سے سر نہ اٹھاؤں کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا کہ آپ نماز سے دور نہیں ہو سکتے تو انہوں نے آپ کے اس مسئلے کے حل کے لیے تین فرشتوں کو بھیج دیا جنہوں نے یہ سارا عمل سر انجام دیا اور آپ واپس آکے نماز میں شامل ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ